حسین مجھ سے اور میں حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا خلوش دل کی روشنائی لے کر بادی دائتر حسین لکھنا تم ایسا کرنا حسین لکھنا کتاب دل کے حسین لکھنا ورک ورک پر حسین لکھنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے کتاب دل کے ورک ورک پر حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا خلوش دل کے تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے تم ایسا کرنا کہ اپنی ہم تو اور اپنے لب پر اسے لکھنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کہ اپنی ہم تو اور اپنے لب پر حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا تمہارے تاریخ منظروں میں اجالے بھوٹے کے نور بن کر تمہارے تاریخ منظروں میں اجالے بھوٹے کے نور بن کر تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پر کر اسے لکھنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر اب ایسا کرنا حسین لکھنا حسین لکھنا اگر کتابت پشاک ہو تو کتابِ صبروں رضا میں راہ میں تجھے واسقہ نبی کے یاروں کا دیتا ہوں اٹھائیے درد انوہاں تجھے حضرت ابو وقل کی صداقت کا باتا حضرت عمر فروغ قیادل کا باتا عثمانِ غنی کی شخاوت کا باتا مولا علی کی شجاعت کا باتا سننی بن کر اٹھا دو نوہاں ایسے نہیں کہ نبی شب دعا فرمائیں بزرگ دعا کریں روح اور قلب کی پیاس پھجا دیتی ہے عابوس حسین کا مقام حسین کے حفاظ سے روح اور قلب کی پیاس پھجا دیتی ہے علی کے حسین سے محبت کر لو یہ وفادار کو اپناس بنا دیتی ہے اگر کتابت کا شوق ہو تو کتابِ صبروں رضا میں راہت انہیں ساری راہت اتنی اُنچی شبحاندہ نہ کہا ہو اب جتنا کہیں اگر کتابت کا شوق ہو تو کتابِ صبروں رضا میں راہت جہاں شہیدوں کا نام لکھنا 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 تو سب سے ہو پا سب سے ہو پا سارے بولو حسین سے سارے لکھنا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں حافظ جیلندر ہی نے کلم اٹھائی کرب فرماتے ہیں اسلام کے دامن میں بس تو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب ید اللہی اور ایک سجدہ ایک سجدہ شبیری ایک سجدہ شبیری قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو جوش ملی عبادی نے کہا تھا قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ہر شخص پکارے گا ہمارے 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 جس کا قیدہ ہمارے ہیں اسے اٹھائے ہاتھ قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے ہر شخص پکارے گا ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین ان کو بتاؤ جو کہتے ہیں جو روز کہتے ہیں انہیں بتاؤ ان یہ لید یوں کو سناو ہمارے ہیں ہمارے ہیں اسے جہاں شعیدوں کا نام لکھنا ہمارے ہیں اسے جہاں شعیدوں کا نام لکھنا لکھنا تو سب سے اوپر ہسیم سے لکھنا ہسیم تو پھر ہسیم ہے ہسیم تو علی کا بیٹا ہے زہرہ پاک کا بیٹا ہے جو زہرہ پاک کی دہلیل کے نوکر ہوتے ہیں اللہ انہیں بڑی عزت دے گلتا ہے انہیں بڑی عزت ملتی ہے دو ایسے نوکر ہیں ایک کا نام حضر دلال حبشی ہے اور ایک کا نام حضر فضا ہے یہ دونوں حبشا سے آئے ہیں فضا وہ ہے جو تخت چھوڑ کے آئی ہے ہاں تخت و تاج پہ وہ ٹھوکتے نہیں پستر لگا ہوا ہے جس کا تیری گلی ہے جس کا تیری گلی ہے یہ وہ نوکر ہے جو ملکہ تھی اور اب تو ملکہ سے بھی عالی ہو گئی ہے زہرہ پاک کی گھر کی کنیز بن جانا یہ تو ملکہ سے بھی اوپر والی بات ہے نوکر ہے زہرہ پاک کی دہلیل کی چھوڑ کے آئی ہے حبشاہ پہلے ملکہ تھی جانے لگی کہا میں جا رہی ہوں مجھے نہیں چاہیے یہ تخت مجھے نہیں چاہیے یہ کنسی مجھے نہیں بزارت چاہیے بچوں نے کہا کہاں جا رہی ہوں آج سے میں زہرہ پاک کی نوکری کرنے کے دیگے دا آج سے میں زہرہ پاک کے گھر کے کھانے پکانے کے لیے جا رہی ہوں کہاں آج سے میں مجھے یہ نہیں نوکر چاہیے نہیں مجھے چاہیے آج سے میں خود زہرہ پاک کے گھر کے کھانے پکاؤں گی بچوں کو اٹھاؤں گی انہیں پانی پیلاؤں گی ان کے گھر کی نوکری کروں گی ان کے گھر کے پرطن دھوں گی آج شے مجھے تخت نہیں چاہیے آج شے میں زہرہ پاک کی اولاں اولاں زندے دھیر وڈھے لجبال دھیر وڈھے لجبال نوکر زاردے دھیر وڈھے لجبال میں نوکر زاردے تخت و تال پہ وہ تھوکتے نہیں پسٹل لگا ہوا ہے جس کا تیری گلی میں اندھے دھیر وڈھے لجبال دھیر وڈھے لجبال نوکر زاردے نوکر زاردے بلال بھی میں پھر کہہ دیکھوں بلال بھی حبشا سے آیا ہے یہ بھی حبشا سے آئی ہے بلال ہر کے پاہر والے کام کرتا تھا یہ اندھر والے کام کرتی تھی وہ سبسی لا کے دیتا تھا یہ پکا کے دیتی تھی وہ برطن لا کے دیتا تھا یہ دھوکے دیتی تھی ان دونوں کی شان بڑی ملتی ہے ایک کو دونوں حبشا سے آئے ہیں دوسرا دونوں سہرہ پاک کے نوکریں اور تیسرا حضور کی ساری امت بعد میں جنت جائے گی یہ دونوں نوکر سب سے پہلے جنت میں جائیں گے کیسے جائیں گے ارے فضا نے سجدہ کائنات کی سواری کی مہار پکری ہوگی جنت میں سب سے پہلے اور بلال ہر سینے ہمارے آقا کی سواری کی مہار پکری ہوگی جنت میں اب ماننا تو پڑے گا ریند مرندوں بادوی مرضی ہے آپ کی جو بلال کے پیچھے جانا چاہتا ہے شدیق اکبر کے پیچھے جانا چاہتا ہے عمر فاروق کے ساتھ ساتھ جانا چاہتا ہے چار یاروں کا ساتھ چاہیے وہ ہاتھ نیچے میں رہے مل کے مل کے گئیے ریند مرندوں بادوی مرند تو ماتوی لال نا کر سارا دے جنو کر سارا دے تاریا نوی سوڑ نہیں دے تاریا نوی سوڑ نہیں دے سجر بھی جلدی سجر بھی دے ہونگ دے تاریا نوی سوڑ نہیں دے سجر بھی جلدی دردے دے دردے دے یار کمال سجر بھی جلدی یار کمال مہا قرارہ دے مہا قرارہ دے مہا قرارہ دے مہا قرارہ دے میں بات کرتا چلوں یہ نوکر ہیں سہرہ بات کے یہ بھی نوکر ہیں اور ایک غلان کہاں بیٹھا ہے پاک پتن بیٹھا ہے چلے میں کس کس کی بات کروں کیوں کہے دیکھو کوئی داتا کوئی خاجہ پاک پتن دا کوئی راجہ کوئی داتا کوئی خاجہ پاک پتن دا کوئی راجہ پاہو کس لندر لاہو کس لندر لاہو کرارہ دے مہا قرارہ دے حسن حسین دی پاک ہے حسن حسین دی پاک ہے میرا اللہ جسے عوجے کمال دیتا ہے میرا اللہ جسے عوجے کمال دیتا ہے حضر فیضہ کا نام اسی لئے تو قائم ہے حلال کو اسی لئے تو دنیا جانتی ہے حرامی قدر میرا اللہ جسے عوجے کمال دیتا ہے پھر اسے رہنا کی چوکھڑ پہ ڈال دیتا ہے کسی کو پرکھنا ہو یہ زادیہ ہے اکنا کون بیگانہ کون کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنڈال دیتا ہے کوئی داتا کوئی خوا جا کوئی داتا کوئی خوا جا پاک پتن جا کوئی راجا باہو تہلنڈرلا نوکل لہرہ نوکل لہرہ حسن حسین دی پاک ہے حسین دی پاک ہے سارے ہاں کے حسن حسین دی پاک ہے سارے ہاں کے آخری شیر میں چاہتا ہوں قبلہ پیر صاحب دعا فرمائے ماں کی ہاتھ اٹھائے دونوں ہاتھ کھڑ کر کے سینے میں جتنا زور ہے لگا کے اٹھائے ہاتھ کہیے سب غوث کتر اب نا شکر دبنا یرناق جار دے یرناق نارا اٹھائے دھین رواتی ہے اٹھین رواتی ہے اٹھین رواتی ہے ناری تکمی ناری ری سال یارم شودا